اس وقت جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں اس وقت یہ معاشرہ بے حیائی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے چاروں طرف سے بے حیائی نے ہمارے اس معاشرے کو نوجوان نسل کو گھیر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ نوجوان دین سے بھی دور ہوا اور حیاء سے بھی دور ہوا نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کی ہدایت کے لیے میرے آپ کی اصلاح کے لیے کہ امت اور خاص طور پر امت کا یہ نوجوان یہ بھگاڑ کی طرف نہ جائے بے حیائی کی طرف نہ جائے گمراہی کی طرف نہ جائے بہت ساری ترقیب دی ہے انہی ترقیبات میں سے ایک ترقیب جلدی نکاح کرنے کے حوالے سے ہے فرمایا اللہ کہ نبی علیہ السلام نے خاص طور پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر لے فلیتزوجو اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کرنے کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَذُّ لِلْبَسَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ کیونکہ اس نوجوان کا جلدی نکاح کر لینا اس کی نگاہوں کی اور اس کی شرمگاہ کی پاکیزگی کا زامن ہوگا یہ نوجوان اگر جلدی عمر میں نکاح کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرہ پاکباز ہوگا معاشرہ باہیا ہوگا اور اگر نکاح میں تاخیر کرو گے تو نقصان یہ ہوگا کہ معاشرہ برباد ہو جائے گا معاشرہ بےہیا ہو جائے گا آج عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ نکاح کے لیے جو عمر کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ عمر جناب کوئی پچیس سال کے بعد اور تیس اور پینتیس سال تک کہیں جا کے شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے سرپرستوں سے پوچھا جائے والدین سے پوچھا جائے کہ بھائی وجہ کیا ہے تیرا بیٹا تیری بیٹی پچیس سال کے ہو گئے تیس سال کے ہو گئے ابھی تک شادی نہیں کی جواب یہ ملتا ہے کہ جناب ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ابھی کماتا نہیں ہے ابھی ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا ابھی کوئی کاروبار نہیں ہوا گاڑی بنگلہ موٹر کار ابھی کچھ بھی اس کے پاس نہیں لہٰذا اس کا نکاح اس وقت کریں گے جب یہ اپنے پیروں سے کھڑا ہوگا یعنی ابھی اپنے پیروں پر کھڑا کیوں نہیں ہمیں تو دکھنے میں دکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو دو پیر بھی دی اور یہ انہی پیر پر کھڑا ہوا ہے لیکن اس باپ کی نگاہ کے اندر ابھی تک ہی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا اصل میں باپ کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کو کھلا رہا ہوں کل اس کی بیوی آ جائے گی پھر اس کے بچے ہو جائیں گے ان کو بھی کھلانا پڑے گا لہذا جب تک یہ خود کمانا نہ شروع کر دے بینک بیلنس نہ ہو گاڑی بنگلہ موٹر کار نہ ہو کوئی اس کا معاشرے میں کوئی روب کوئی دب دبا کوئی واہ واہ کوئی کیلبر نہ ہو اس وقت تک میں اس کی شادی نہیں کروں گا کیونکہ اس باپ نے در حقیقت اپنے آپ کو رزاق سمجھا ہوا ہے کہ میں ہوں جو اس کو کھلاتا ہوں کچھ نہیں ہے تو تجھے بھی اللہ کھلا رہا ہے تیری اولاد کو بھی وہی اللہ کھلاتا ہے اور اس کی بیوی آئے گی اسے بھی وہی اللہ کھلائے گا ان سے جو نسل چلے گی اس کے جو بچے ہوں گے انہیں بھی وہی اللہ کھلائے گا بلکہ وہ رب کہتا ہے گارنٹی دیتا ہے وہ رب گارنٹر ہے اگر یہ نوجوان فقیر ہوں گے غریب ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا تم رب کے وعدوں پر یقین کر کے تو دیکھو رب نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا اپنے غلاموں کے اپنے نوجوانوں کے تم نکاح کر دو اگر یہ فقیر ہوں گے یہ غریب ہوں گے یہ تنگ دست ہوں گے رب نکاح کی فضل سے نکاح کی وجہ سے رب ان کے غنی کر دے گا ان کو مالدار کر دے گا عزیز بھائیو لہذا اگر چاہتے ہو کہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے چاہتے ہو کہ معاشرہ پاک باز ہو جائے تمہاری نسلیں پاک باز اور باہیا ہو جائیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے میرے محترم بھائیو اپنی نسل کو بچانا ہوگا ان کے جلدی نکاح کرنے ہوں گے اگر یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ساؤن بہت باریک ہے ایسا ہے کیا آواز صحیح سمجھ آرہی ہے صحیح آرہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ساؤن بہت باریک ہے بارحال اگر صحیح سمجھ آرہی ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ ایکو کم کریں آواز کو تھوڑا سا موٹا کریں آواز میں بہت زیادہ چھناؤ ہے بارحال جب نوجوانوں کے جلدی نکاح ہو جائیں گے معاشرے میں حیاء کا کلچر عام ہو جائے گا اس وقت دراصل معاشرہ برباد ہو چکا ہے اور اس بربادے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے مہترم بھائیوں کہ اس وقت نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے نکاح میں تاخیر کی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنی اولاد کے جلدی عمر میں نکاح کرے کھلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے یقین کیجئے وہ اللہ کھلانے پر قادر ہے وہ وہی اللہ ہے جس نے اسے ماں کی پیٹ میں بھی رسک عطا فرمایا تھا جب زمین کی اوپر آیا تو کیا اللہ اس کا رسک تنگ کر دے گا وہ نہیں کرے گا یقین کرے اللہ اسے غنی کر دے گا ان کے نکاح کرو گے نکاح کی وجہ سے رب ان کو مالدار کر دے گا بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک نہیں ایک سے زائد نکاح کیجئے لوگ ایک نکاح کو پریجان ہوتے ہیں کہ جناب ایک نکاح کر لیں گے تو کمائیں گے کیا کھائیں گے کیا وہ یقین کرو اس وقت معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے دوسرا بڑا نسخہ میں آپ کو دے کے جاتا ہوں کہ ایک سے زائد نکاح کے کلچر کو فروغ دیجئے جو لوگ اسے دات رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جناب میری مالی ایسے درست ہے وہ ایک سے زائد نکاح کے کلچر کو فروغ دیجئے دراصل ایک سے زائد نکاح یہ بھی معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کی زمانت ہے لوگ حیران ہوں گے کہ ایک سے زائد نکاح سے معاشرے میں بے حیائی کے خاتمے کے کیا تک بنتا ہے میں اس کے اوپر آپ کو دلیل دیتا ہوں آپ کو لوجک دیتا ہوں ایک مرد ہے اس نے ایک نکاح کیا ہوا ہے اور ایک عورت جو بیس بائیس پچیس سال کی عمر میں بیوہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ عورت جو بیس بائیس پچیس سال کی عمر میں طلاق لے کر دو بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کیا اس کے جذبات نہیں یقیناً اس کی بھی جذبات ہے لیکن اس سے کوئی شادی کرنے والا نہیں کیونکہ کوارہ تو اپنے لئے کواری کو ڈھونڈے گا میرے محترم بھائیوں لیکن اس بیوہ سے اس طلاق یافتہ سے اس عورت سے وہ مرد نکاح کر لے گا جو دوسری شادی کا خواہش مند ہے اب جب اس بچی کا نکاح ہو جائے گا یہ بچی بھی پاکباز بن جائے گی معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے گا لیکن اگر دوسری شادی کے کلچر کو فروغ نہ دیا تو یہ بیوہ عورت جو دو بچوں سمیت گھر پر موجود یہ طلاق یافتہ بچی جو تین بچوں کے ساتھ گھر میں موجود کوئی اس سے نکاح کرنے والا نہیں اس سے نکاح وہی کرے گا جو دوسری شادی پر رضا مند ہوگا لہذا دوسری شادی کے کلچر کو بھی فروغ دیجئے لیکن دوسری شادی وہی شخص کرے جو سمجھے کہ میں دونوں بیویوں کے حقوق میں عدل کر سکتا ہوں اگر کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب میں دوسری شادی کر سکتا ہوں اور ان کی حقوق میں برابری کر سکتا ہوں اور جناب عدل انصاف کر سکتا ہوں تو یقیناً وہ دو کرے تین کرے چار کرے لیکن اگر کسی کو معلوم ہو اپنے آپ کو کوئی جانتا ہو اپنے آپ سے کوئی واقف ہو کہ یار میں دو شادی کرنے کے بعد میرا جھکاؤ ایک کی طرف رہے گا میں عدل نہیں کر سکتا انصاف نہیں کر سکتا تو اسے پھر ایک کے اوپر ہی رہنا چاہیے پھر کسی کی زندگی کو براباد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ دوسری شادی کر لی جذبات میں آ کر سنت کا نام لے کر سنت کا لبادہ اوڑ کر دوسری شادی کر لی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا یا دوسری کرنے کے بعد پہلی بیوی کے پریشر میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا اگر کوئی اپنے آپ سے واقع ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کر سکتا تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو دوسری شادی کر لے کی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے استطاعت بھی دی ہے مجھے طاقت بھی دی ہے مجھے قوت بھی دی ہے میں دوسری شادی کرنے کے بعد دونوں کے درمیان عدل کروں گا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اشترین ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ بندہ دوسری شادی کرے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تعاون کرے پہلی بیوی دوسری کھرانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو دوسری شادی کی بات کرتا ہے دوسری شادی کی آرزو کرتا ہے معاشرہ اسے آیاش کہتا ہے پہلی بیوی بھی ناراض خاندھان والے بھی ناراض سسرال والے بھی ناراض اوہ یارو اگر اسے آیاشی کرنی ہو دو چار پانچ ہزار روپے کے اندار کہیں زنا کر لے کہیں جا کر مو کالا کر لے وہ تو اگر دوسری نکاح کرتا ہے دوسری شادی کرتا ہے تو میرے مہترم بھائیوں ایک سنت پر بلکہ ایک مردہ سنت پر وہ عمل کرتا ہے لہذا اس کو خدا کے واسطے اس بات کا تانہ نہ دو کہ وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے عیاشی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو زنا کی اڈوں کو عباد کرتے ہیں یہ دوسرا نکاح کر کے ایک بچی کو تعافظ دیتا ہے ایک یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے کسی بیوہ کو تحفظ دیتا ہے اس کے اوپر یہ تانہ نہیں چلے گا یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم ایسے لوگوں کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو خاص طور پر میری ماں بہنیں جب ان کو معلوم ہو کہ ہمارا خوان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو جناب اس کے ساتھ لڑائی اس کے ساتھ جھگڑے اس کے ساتھ فساد اور وہی خوان جب فون کے اوپر کسی غیر لڑکی کے ساتھ گبشک لگائے وہی خوان جب کسی فون کے اوپر کسی غیر لڑکی کے ساتھ عشق معاشقے کی داستان رقم کرے بیوی متمین رہتی ہے چلو کوئی بات نہیں ٹائم پاس کر رہا ہے شور تو صرف میرا ہے اللہ اکبر کیا ہوگیا میری ماں و بہنوں کے ذہنوں کو جب وہ حرام کاری کر رہا تھا فون کے اوپر اس وقت میری ماں بہن کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ غلط کام کر کے جہنم میں جل جائے گا برباد ہو جائے گا میں اس کی پیوی ہوں میرے ذمہ ہے اسے آگ سے بچانا میرے ذمہ ہے اسے جہنم سے بچانا اپنے خوان کے رہنمائی کرے کہ میان جی یہ کیا کر رہے ہو یہ حرام کاری ہے اگر اتنا ہی مسئلہ ہے آپ دوسری شادی کر لو اپنے لئے حلال کر لو لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان خواتین کے دل انتہائی تنگ ہیں لہذا یہ خواتین اپنے دلوں کو بڑھا کریں اپنے خواندوں کی دوسری شادی کی اوپر ان کو پروموٹ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں اس سے کیا ہوگا عجر و ثواب ملے گا تیرا خواند ایک بیوہ سے نکاح کر کے اس کے دو یتیم بچوں کو اپنی کفالت ملے گا ایک پورے خاندان کی تکمیل ہوگی برحال زمنا یہ بات نکل گئی تھی تو آپ کے سامنے عرص کر دی لیکن شاید اس وقت خواتین کے دل اتنے بڑے نہیں اس وقت خواتین کے دل اتنے بڑے نہیں کہ وہ اپنے میاں کو شیئر کر سکے اپنے خواند کو باٹھ سکے البتہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اسلام کے اندر صحابہ اکرام کی مثال اٹھا کے دیکھئے خود اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھئے اللہ کے نبی نے ایک سے زائد نکاح کیے اور اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ کی تعلیم عملی طور پر موجود ہے